بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے اس کو اپنے طور پر اس نے کیسے کر لیا یہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ ایسا کیا ہوا کہ اس نے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ناظرین اس کے ساتھ پاکستان کی سیاست ہم نے پہلے آپ سے شیر کیا تھا کہ یہ ستمبر ستمگر ثابت ہوگا اور آپ نے دیکھ لیا بہت ساروں لوگوں کے لیے ستمگر ثابت ہوا اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ نومبر کے مہینے کے اردگرد پاکستان کی سیاست گھومے گی اب نومبر میں آر ہوگا یا پار ہوگا اب جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ نومبر میں ہو جائیں گے اب نومبر کے بعد یہ ہم نے پہلے بھی ایک وی لاغ میں کہا تھا کہ تمام تر جرجہ حرارت جو اس طرح شوٹ کر رہا ہے یہ نومبر تاکی ہے نومبر کے بعد یہ گرد بیٹھنا شروع ہو جائے گی معاملات اپنی طرح اپنی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں گے ناظرین اب لندن میں اب لندن میں بری بیٹھک بری بیٹھک ہونے جا رہی ہیں تین نقاطی اجنڈا تین اقاطی جنڈے پر ختمی فیصلہ ہوگا اب لندن میں بری بیٹھک کون کون وہاں شریک ہوگا اور اجنڈے کے تین نقاط ہیں کیا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے ناظرین اس سارے تناظر میں اس سارے سنیریو میں ہمارے اسلامی برادر مالک اسلامی برادر مالک جو ہمارے اس خطے کے اندر جو ہمیشہ پاکستان کی مدد بھی کرتے ہیں اور اچھے برے معاملات میں ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں اور اب بھی سلاب زدگان کے حوالے سے انہوں نے ہماری بری امداد کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ہمدد رہے ہیں بھلے اس بار انہوں نے نغد ایک روپیہ بھی نہیں دیا لیکن امداد لاکھوں کروروں کی انہوں نے دی ہے اسیاء کی صورت میں انہوں نے کیا پیغام بھیجا ہے وہ کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہم آپ سے آج ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی اور اندرونی دباؤ ہے کیا شباہ شریف ور اندرونی اور بیرونی دباؤ کیا ہے اور سب سے برکر ناظرین آئی ایم ایف اور عالمی بینک پاکستان کو ڈو مور کیوں کہنے لگا ہے ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے قسط ملنا شروع ہو جائے گی تو ہمارے معاملہ صدر جائیں گے مفتہ صاحب مفتہ اسماعیل تارک مفتہ اسماعیل جو ہمارے وزیر اخزانہ ہیں وہ تو یہی خوش خبری سنایا کرتے تھے کہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ معایدہ ہونے کی صورت میں ہمارے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی معاملہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے اب وہ سارا کچھ ہو گیا اب کیوں وہ ڈومور کہنے لگے ہیں پاکستان پر کس بات پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ ابھی پچھلے دنوں حکومت پاکستان نے یہ کہہ کر بجلی کے بلوں پر جو سبزری دی جارہی تھی وہ واپس لے لی کہ آئی ایم ایف نے اطراز کیا ہے یعنی آئی ایم ایف کا دباؤ تھا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اب مختلف ڈیوٹیز کے والے سے جو ڈیوٹیاں لگائی گئیں جو برائی گئیں اس معاملے میں بھی حکومت پاکستان نے جب چند دن پہلے فیصلے کی ہیں اس پہ بھی آئی ایم ایف والوں نے اطراز اٹھا دیا ہے وہ بھی کل وزیر خزانہ یہ فرما رہے تھے کہ وہ اطراز آ گیا ہے اس پہ بھی ہم پھر سے غور فرما رہے ہیں یہ دور مور کی طرف بات جا رہی ہے اب سب سے اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ عالمی بینک نے بھی اور آئی ایم ایف نے بھی حکومت پاکستان سے دیگر ممالک دیگر ممالک سے مراد چین اور روس اور ترکی وغیرہ ان کے ساتھ پاکستان کے کیا کیا معاہدے ہوئے ہیں اور کتنے کتنے اس میں رقم کے معاملات اب تفصیلات ساری آئی ایم ایف والوں نے مانگ لی ہے کہ جناب ان کی ساری تفصیلات ہمیں دیں اب آئی ایم ایف نے کیوں مانگ لی یہ ڈو مور کہنے کی وجہ کیا ہے اور ناظرین اس میں آپ کو یاد کرواتا جاؤں کہ آئی ایم ایف نے چند دن پہلے جو رپورٹ جاری کی تھی اس میں ایک جملہ برا قابلے جو ہے غور تھا کہ انہوں نے کہا کہ موجودہ پاکستان کی حکومت پارلیمنٹ میں بہت کمزور ہے مطلب حکومت بہت کمزور ہے یہ کیوں جن کے ساتھ ایگریمنٹ کیے جا رہے ہیں جن کو قضر دیا جا رہا ہے ان کو ہی کہہ رہے ہیں آپ کمزور مقصد کیا ہے وہ پاکستان سے چاہتے کیا ہیں پاکستان کی حکومت سے ایسی کیا دستویز چاہتے ہیں وہ اب بات سامل جائی کہ وہ ایگریمنٹ چاہتے ہیں کہ جو چین اور روس کے ساتھ کیے جائے ہیں اور ان کی شرائط اغراض و مقاصد یہ وہ سارے تفصیلات وہ کہتے ہیں ہمیں دے دیں پاکستان دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ تو بہت بڑا پاکستان میں ایشو بنے گا اس معاملے پہ بھی آئی ایم ایف اور آرمی بینک کا حکومت پاکستان پر شدید دباؤ ہے برادر اسلامی مالک جس طرح میں نے کہا انہوں نے بھی ایک پیغام بھیجائے انہوں نے بھی پیغام یہ بھیجائے کہ پاکستان کے حالات سلاف زدگان کے معاملات میں ان کو شدید تشویش ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ سیاسی کشیدگی جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے اور ملک کے اندر انتخابہ تک اگر اس کے حل ہیں تو کروانے چاہیے یہ اسلامی مالک برادر مالک جو ہیں انہوں نے بھی پیغام بھیجائے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کم از کم درست کر لیے جائیں ابھی ہر طرف سے ایک جو ہے وہ پریشر اور آپ جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ بہرونی اور دباؤ اور اندرونی دباؤ شدید اب یہ سارے معاملات آئی ایم ایف اور آئی ایم بینک اور اسلامی مالک اور پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ پاکستان کے اندر بھی عمران خان کی جو اقدامات ہیں جو وہ فیصلے کرنے جا رہے ہیں جو وہ احتجاجی تحریکیں اور یہ وہ سارا یہ ایک پریشر کا حصہ ہے اور میں آپ کو یاد دلا دوں ناظرین ہم نے بچپن سے اب تک بلکہ آج سے دو چار سال پہلے تک میں شاہیے دیکھا حکمران جب بھی کبھی پریس کانفس کرتے تھے ہشاش بشاش ہن سے مستقراتے چہرےوں سے پریس کانفس کیا کرتے تھے کسی جلاس میں خطاب کر رہے ہیں تو ہشاش بشاش مزاق اور اچھے خاصے ہشاش بشارے چہرے لگتا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں ہمارے منسٹر ہیں ذرا غور فرمائیے گا جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ آج کل میں آپ اپنے ٹی وی ریڈیو اور یہ میڈیا جو ہمارا الیکٹراننگ میڈیا سوشل میڈیا اس پہ ذرا غور سے دیکھئے گا جو میں نے بات کی ہے وہ سچا ہے یا نہیں حکومت کے وزیر اعظم سمیت چودہ جماعتے کے قائدین اور وفاقی وزراء اگر آپ کو کسی پریس کانفرنس میں کسی کانفرنس میں کسی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے ہنستے نظر آ جائیں تو مجھے ضرور بتائیے گا یہ کیا ہے ذہنی دباؤ ہے کنفیوین ہے سمجھ نہیں آرہی کرنے کیا حالات اس طرح ہیں اس طرف جا رہے ہیں کہ اس کو بہتری کی طرف ہے ہی نہیں کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے کوئی نظری کچھ نہیں آرہا کریں تو کیا کریں اب زد ہے کہ عمران ہوں کی بھی کام یا بھی نہیں ہونے دینی وہ جو کہتا ہے وہ بھی نہیں پورا ہونا چاہیے یہ جو انا کا معاملہ بنا ہوئے یہ جو زد کا معاملہ بنا ہوئے یہ بہت خطرناک ہے یہی وجہ ہے کہ اسلامی جو برادر ممالک ہیں انہوں نے اس پہ توجہ دلائی ہے ناظرین لندن میں ہونے کیا جا رہا ہے یہ ہم نے پہلے بھی ایک وی لاغ میں آپ سے یہ بات کی تھی کہ نواز شریف کس سے ملنے جا رہے ہیں عاصف زیدائی صاحب بھی اور شباشیو بھی اب مریم نواز جو ہیں وہ بھی عدالت میں سے رجوع کر چکی ہیں اور آج ان کا شاید مقدمہ بھی فکس ہوا ہوا ہے اور اس پہ بات ہوگی وہ بھی چاہتی ہیں پاسمور مل جائے اور لندن جاؤں اور ممکن ہے وہ بھی اس جلاس میں شریک ہوں لندن کی بیٹھگ میں تین نکاتی ایجنڈا ہوا ہے تین نکاتی ایجنڈا ناظرین ایک تو آرمی چیف کی ایکسینشن یا نیا آرمی چیف دوسرا نواز شریف کی وطن واپسی کیسے کب کیوں کر تیسری سب سے اہم بات اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ جو شباش شریف چاہتا ہے اب ناظرین یہ تین پوائنٹ ایسے ہیں جس سے پاکستان کی پوری سیاست اور مستقبل جو ہے اس سے وابستہ ہے اب میرا ڈڈار یہ کہتا ہے کہ شباش شریف نے جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اپنے طور پر فیصلہ کر لیا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ مجھے اسمبلیاں ڈیزول کر دین چاہیے اپنے طور پر لیکن آپ آصف ذرداری نہیں چاہتے مولانا فضل امان نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنا وقت پورا کرنا چاہیے اب ختمی فیصلہ کیونکہ اس حکومت اور یہ چاروں سے چودہ جماعتی اتحاد کا تمام تر دماغ اور ان کے فیصلے اور ختمی فیصلے اور منظوریاں نواز شریف ہی دیتے ہیں اب اب یہ بات نواز شریف کے پاس گئی ہے اب شباش شریف اسمبلی تحلیل کرنے کی بات رکھے گا ظاہر ہے آصف ذرداری بھی یہ بات کرے گا کہ جی ہمیں نہیں دینے چاہیے اب اپنے اپنے ساری چیزیں سامنے آئیں گی رکھیں گی اور میں آپ کو یہ ایک بات بتاتا جاؤں کہ ابھی کل ہی کی بات ہے ناظرین جب حکومت کے پاؤں ہی نہیں ہیں گھری نہیں ہیں آخری سانسیں گن رہی ہیں اور اس میں آٹھ معاملے خصوصی کا تقرر ناظرین ذرا غور طلب معاملہ ہے ذرا سنیئے سوچئے آٹھ معاملے خصوصی وفاقی تقرر فوری کر دیا گیا ہے یعنی ستر رکنی کبینہ وفاقی بن گئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی بری کبینہ کبھی نہیں بنی یعنی تین سو بہتر کا ایوان تین سو بیالی کا اور اس میں ایک سو تیس پینتیس کے قریب جو عمران خان کے تحریک انصاف ہے وہ تو رزائن کر چکے آدھی سے کم اسمبلی موجود ہے ایک سو بہتر کہتے ہیں شاید سارے اتحادی شدادی ملا کے ایک سو بہتر کے قریب ارکان جو ہے اس وقت پر قومی اسمبلی کے موجود ہیں اس میں ستر فراد جو ہیں وہ کبینہ کے ستر ممبر ایک سو ستر بہتر میں سے ستر کبینہ کے ارکان اب جس ملک کے اندر سلاب ہے لوگوں کے پاس دو وقت روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ رو رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں برے حال ہیں وہاں پاکستان کی کیبنٹ کے ستر ارکان اور آٹھ نئے بنا لیے گئے تو ٹوٹل ستر ہو گئے آٹھ نئے معاملے خصوصی اور کوئی ان سے پوچھے کوئی مجھے کوئی آدمی مجھے ستر وزراء کے نام بتا دے قبینہ کے ارکان کے انہیوں میں سے وزیراعظمی بتا دے پر لکھے بغیر پر لکھے بغیر کہ جی ہمارے ستر یہ ہے بتا آئی نہیں سکتے میں نے پینتی چھتی سال جنرلزم کی ہے اور اب بھی ما شاء اللہ جنرلزم میں ہوں اور مجھے ہر حکومت کے کیبنٹ ہر چیز کے نام یاد ہوتے تھے اب ستر بندوں کو یاد رکھنا اور پھر ان کا پروٹوکول کیا ہے ان کو عوضے کیا دیئے ہوئے ہیں پورٹفولیو کیا ہے پتہ ہی نہیں زیادہ تو وہ ہیں جن کو پورٹفولیو نہیں ملے ہوئے ہیں صرف مرات دی جاری ہیں دفاتر ہیں گاریاں ہیں الٹے سیدھے جو مرات ہیں وہ ہیں مطلب عربوں روپے لٹائے جا رہے ہیں صلاح وزدگان کے لیے پیسے نہیں ہیں بجلی کے بلوں پر سبزیدی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن معاملے خصوصی اب اصل ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں یہ کبھی پھر بات کریں گے اب یہ آٹھ جو معاملے خصوصی رکھے گئے ہیں ناظرین جو غور سے سنیں آپ کو صحیح معاملے کی سمجھ آ جائے گی آٹھ میں سے سات معاملے خصوصی پاکستان پیپرز بہت سیدھے متعلقہ ہیں آٹھ میں سے سات بندے پاکستان پیپرز پارٹی کے ہیں شباہ شریف نے یہ آٹھ بندوں میں سے سات پیپرز پارٹی کے کیوں رکھ لیے کوئی تو دباؤ ہے اس پہ ناظرین ہے یا نہیں کوئی تو ان پر بلہ میل کر رہا ہے اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جو میرے جس کو میں ارکمنڈ کیا ہے میں نے ارکمنڈ کیا ہے آرمی چیف تو وہ ہوں گے ورنہ نہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر عمران ہاں آتا ہے تو آئے مجھے کیا پروپلم میں تو سندھ میں بیٹھا ہوں محمد سے حکومتیں تو آپ کی جائیں گی گفتاریاں تو آپ کی ہوں گی مقدمے تو آپ کے خلاف ہوں گے میری تو کوئی بات نہیں ہے نہیں تو نہ آسے اب اس حد تک آصف زرداری شباز شیف کو بلیک مل کر رہا ہے یہ سننے میں آرہا اور شباز شیف یہ تنگ ہے گالیاں بھی وہ کھا رہا ہے نونلی کے لوگ جو ہیں ان کی ساکھ بھی ان کی برباد ہو گئی ہے سیاست میں وہ زیرو رہ گئے ہیں ان کے ارکانے پارلیمنٹ جو ہیں روتے ہیں کہ ہم کیسے اس حملی میں جائیں گے اپنے الیکشن ہوتے ہیں تو ہم جائیں گے کیسے اپنے اپنے ووٹروں کے پاس لوگ تو پکڑتے ہیں مارتے ہیں کیونکہ ہماری کارڈ کے عدی کی زیرو ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں جو ہیں اس پہ پریشر تو ہے اس پہ شباز پہ اب یہ ساری چیزیں ہیں اب شباز کب تک لوگوں کی باتیں مانے گا اور اپنی بیزتی کرائے گا اپنی پارٹی کی سبکی کرائے گا اب اس نے اس سارے معاملات کے حوالے سے ناظرین یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی اسمبلی ڈیزارو کرو اب نواز شریف کیا فیصلہ کرتا ہے اب نواز شریف کے پاس چلی گئی بات کہ جناب اب یہ تین نقاطی ایجنڈا ہے اس پہ بات کریں اب اب وہاں پر فیصلے ختمی ہونے چاہیے ہوں گے اگر وہاں پر فیصلے ختمی نہیں ہوتے تو پھر عمرانہ اسی مہینے تحریک لانگ مارچ کی کال دے دے گا پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا پھر تیسری قوت چوتھی قوت پانچوی قوت پتہ نہیں کیا کیا پھر سیاستدان نہیں ہوں گے پھر اس ملک میں کوئی اور ہی ہوگا ناظرین اپنا بہت خیال رکھی گا پاکستان زندہ بات